تو آج بنے والا ہے ایک بہت مددار فوڈ چیلنج جس میں آپ کو صرف فوڈ کو ٹیسٹ کر کے سامنے والے کو گیس کروانا ہے کہ فوڈ ہے کیا لیکن اس میں ہے ایک بہت بڑا ٹویسٹ اور ورڈ ٹویسٹ آپ کو ویڈیو میں پتا چلے گا تو یہ ہے اس گیم کا پہلا کانٹسٹنٹ فرحان احمد اور یہ ہے کانٹسٹنٹ نمبر ٹو خیزر حیات اور اس کا نام ہے آمیر جو کہ اس گیم کرنے والا ہے جج تو یہاں پر گیم کے رولز کے مطابق ہمارے آنکوں پر پٹی باندھی گئی تاکہ ہم جو بھی چیز ٹرائے کرے وہ ہمیں نہ دیکھ پائے تو بھائی پہلی باری بنی گی ہے ٹھیک ہے اور یہ فرس ٹرائے کرنے والے مجھے نہیں پتا کہ چیز ہے اور ابھی ٹرائے کروائیں گے اس سے دیکھتے ہیں کہ سامنے جج کھڑا ہے وہ گیس کر پاتا ہے کہ نہیں تو یہاں پر جو مجھے پہلی چیز ٹرائے کی گئی ہے وہ ہے الائچ تو چلو اب دیکھتے ہیں کہ ہم جج کو کتنی دیر میں سمجھاتے ہیں تین ہنٹ دینے یا تین ہنٹ میں گیس کروانے ہیں اس سے مطلب تین ورڈ بولنے یا تین ورڈ بول سکتے ہیں تین ورڈ بول سکتے ہیں اور تین لائنز مطلب جنگلے سنٹینسز بھی بول سکتے ہیں نہیں نکالو مجھ سے وہ جج دیکھتے ہیں پہلی ہنٹ پشاور میں یہ زیادہ مشہور ہے کینکہ یہ ایک چیز میں ڈالتے ہیں تو یہاں پر جو میرے میند میں ہے وہ ہے گرین ٹی کینی شوگر بھئی پہلا ہنٹ ٹھیک ہے ہلت ہے ہلت ہے ہلت ہے اچھا سیکنڈ ہنٹ یہ ہوتا ہے تقریباً ایک انچ کی طرح ایک بیچ بھی بول سکتے ہیں اس کو اور اس کی تقریباً ایک چائی بھی بنتی ہے الائچی کاریکٹ یہ کونسا ہنٹ تھا بھئی بیچ بھی ہوتا ہے مطبع ایک بیچ کی طرح ہوتا ہے اور اس سے ایک چائی بھی بنتی ہے اتنا قریب قریب ہنٹ نہیں دینا یار ہنٹ ہی دینا ہے میں ساپ ساپ ہونے کو دیا ساپ ساپ بول دیا نہیں نہیں ساپ ساپ نہیں چلو ٹھیک ہے فرسٹ کمپیٹ ہو چکے اچھا تو ابھی خضر کی باری اور خضر سے ایڈم ٹرائی کرواتے ہیں دیکھتے کہ خضر کیا کہتا ہے خضر ٹھیک کر پاتا ہے یا نہیں بھائی کوئی احسان سے دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے احسان ہے چلو آجو مبت آئیں اوہ بھائی ساپ ماں اس سے مجھے اتنی گندی درجی ہے نا چل خضر اپنا پہلا ہنٹ دے یار یہ چیز جو ہے نا زیادہ تر یہ بریانی میں یوز ہوتی ہے لیکن جب دان کے نیچے آئے نا بہت بری لگتی ہے ساری آنکھیں جج پہ بلک پیپر آنی میرے رائٹ رائٹ یار یہ کیا سین ہے یار پرس ہنٹ میں ہی مجھے کلیر کر دیا اس کو میرے ہاں تو بھائی دونوں کا ایک ایک ٹھیک ہو چکا ہے ابھی سیکنڈ باری ہے بنی کی دیکھتے ہیں کہ کیا چیز گیس کروانے والے ہیں بنی یار آگر نہیں تھوڑا ہوں تو یہاں پر مجھے ملک پاودر ترائی کیا گیا لیکن یہاں پر میرے لئے مشکل بات یہ ہے کیونکہ مجھے تو سمجھ آ گیا تھا بھوڑے بھی پی سکتے ہیں آنی سیکنڈ جو میری ہنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہڈیوں میں زیادہ اچھی مفید ہے مطلب اچھا کام کرتا ہے ابھی یار کس کو جج بنا دی ہو اچھا تر جو میری ہنٹ ہے یہ وہ چیز ہے جو ہمارے مطلب ہر کسی کے گھر میں یوز ہوتی ہے صبح کے ٹائم شام کے ٹائم جب بھی دل کرتا ہے بندہ یہ چیز اس میں یوز کر کے انجوئی کر سکتا ہے دودھ کریکٹ کیوں نہیں ہے گائز 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 اب مسئلہ یہاں پر بن چکا ہے کیوںکہ یہ تھا دودھ اور میں نے جج سے بھی بلوا لیا دودھ لیکن یہاں پر ان کا کہنا تھا کہ آپ نے ان سے ملک پاوڈر بلوانا تھا تو انہوں نے تو یہاں پر مجھے غلط ٹھہرایا لیکن آپ اپنی رائے کومنٹ کے ذریعہ ہمیں ضرور بتائیں تو چلتے ہیں اب خزر کی طرف اچھا تو یار دو میں نے غلط کر دی اب خزر کی بار یہ دیکھتے ہیں کہ خزر ٹیک کر پاتا ہے کہ نہیں ابھی ون پوائنٹ خزر کا ہے ون میرہ ہے لیکن ابھی بھی خزر فائدہ ہے کیونکہ اگر اس نے یہ ٹھیک کرتے ہیں تو یہ من سے لیڈ میں ہو جائے گا تو چلو ٹرائے کرتے ہیں کچھ اچھی چیز کھلائے میں یار بس تو یہاں پر ایک چیلنج ہمارے ویورز کے لیے اب جج کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے بھی جج کرنا ہے کہ خزر کو کیا چیز ٹرائے کی گئے تو چلے دیکھتے ہیں کہ کون ٹک کرتا ہے جج کھانے کی چیز ہے ٹھیک ہے مطلب اچھی کھانے کی چیز ہے اور یہ ایسی کھانے کی چیز ہے کہ آپ اس کو اس کو بھی کھا سکتے ہو اور اس کے اندر جو ہوتا ہے اس کو بھی توڑ کے کھا سکتے ہو مطلب جس طرح اشارہ مت کر اشارہ مت کر اشارہ میں نے یہ کی ہے مطلب یہ ایک ایس چیز ہے جس کا آپ بہرلہ سا بھی کھا سکتے ہو اور اس کے اندر جو مطلب ہڈی کہہ سکتے ہیں ہڈی کہہ سکتے ہیں اس کو بھی توڑ کے کھا سکتے ہو تو آپ میں سے اگر کسی کو سمجھ جائیے تو ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں بہت ایزی ہے اور یہ صرف موسم میں ہوتی ہے کونوں سے موسم موکی ہے اب یہ جو موسمی اس میں ہے آڑو نہیں آڑو کی اندر والی توڑ کے کب کھائی آڑو اس نے بول دی ہے تمہارا ایک لنزائی ہو چکا ایسے پوچھ رہا ہوں کہ آڑو کے اندر توڑ کے کب کھائی بس یہ کہتا ہوگا یہ جج ہے آپ کا ہنٹ نمبر دو آپ پیش کریں اچھا ہنٹ نمبر دو مطلب تھوڑے سے آپ قریب ہو تھوڑے سے اور سوچو تو ہو جائے گا یہ دوسرا ہنٹ ہے مطلب جو بولے آپ نے وہ تھوڑا پاس پاس ہے لیکن کوئی اور چیز ہے تو آپ میں سے بھی جیزیس بھائی نے آڑو سوچا تھا تو بھائی آپ بھی غلط ہو اتنا ہی اسی یا آڑو کے اندر والا کھائے اور اس کھلنے والا تم نے بھی تک نہیں کھایا سکپ بھی کر سکتے ہو مطلب سکپ ہو گیا چلو بھائی آخری ہنٹ خضر کی طرف سے اور دیکھتے ہیں کہ خضر کیا کرتا ہے تو چلو خضر اس کو آپ فریش بھی کھا سکتے ہو اور اس کو سکھاگر بھی کھا سکتے ہو مطلب سوکھی بھی یہ لوگ کھاتے ہیں بھائی فوڈ کے طور پر بھی استعمال سکتے ہیں اب تو گائز یہ بہت ہی سمپلی فائی ہو گیا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا جج اس کو پہچان پاتا ہے یا نہیں بھائی دو دو باریاں ہو چکی ہیں اور ایک ایک بار گیس کروا پائیں ابھی لاسٹ ہے دیکھتے ہیں کہ کون ون کرے گا میں ہی جیتوں گا یہاں پر ڈرا بھی ہو سکتے ہیں میں ہی جیتوں گا بھائی تو یہ ہے دونوں کنٹسٹنز کے آخری کوسٹنز اور جس نے بھی اس لاسٹ پزل کو سولف کیا تو وہ ہو گا اس گیم کا ونر تو یہاں پر جو مجھ سے چیز ٹرائی کی گئی ہے وہ ہے چھیری ہنٹ نمبر ون یہ ایک ایسی چیز ہے جو سائز میں تو تقریبا مطلب چوٹے ہی ہوتا ہے اور ہوتی ہے یہ لڑکوں کی بہت فیوریٹ چورن کیار میں پھر سے کہہ رہا ہوں توڑے پیسے دیکھ کر اچھا جج بلوا لیتے لڑکے کی فیوریٹ تو یہ ہی ہوتی ہے آج کل اچھا جو میرے سیکنڈ ہنٹ ہے وہ ہے یہ تقریبا سائز میں ہوتا ہے وہ کانچوں میں مطلب کانچے نہیں ہوتے اس کی طرح سائز ہوتا ہے اور ٹیسٹ بھی اس کا اچھا ہوتا ہے اور بہت مذہب ہوتا ہے تو یہاں پر مجھے میری سمجھ نہیں آ رہی لیکن پھر بھی مجھے امید تھی کہ شاید جج سمجھ جائے کانچے کی طرح سائز ہوتا ہے کانچہ نہیں کھاتا میری کریکٹ وہی ہے نا اب تو صحیح ہے نا صحیح ہے نا اچھا تو گائز یہ ہے فائنل راؤنڈ اگر خضر نے یہ ٹھیک کر دیا تو پھر ہمارا میچ ڈراؤ ہو جائے گا لیکن اگر نہیں کیا تو میں جیت جاؤں گا تو دیکھتے کہ خضر گیس کر پاتا ہے کہ نہیں چلو بھائی چلو بھائی یہ فائنل آئیٹم ہے جو خضر کو ٹرائے کیا گیا اور خضر کے ایکسپریشن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے لئے کتنا ٹوف ہونے والا ہے میں بکری ہوں جل سے بریڈی اچھا یہ اکثر ہم لوگ اکثر نہیں کھانے کے ساتھ کھاتے ہیں کھانے کے ساتھ کھاتے ہیں کھانا کھاتے ہی کھانے کے ساتھ کھاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اس کے ساتھ ہی بھی کھاتے ہیں روٹی کھانے کے ساتھ کھاتے ہیں چلو جی ایک راؤن جو ہو گیا خیدر کی طرف سے پیڑا جو ہینٹ تھا وہ انسکسسپول رہا مطلب چھیکے سیکنڈ سیکنڈ کھانا کھا رہے ہیں نا کھانے میں روٹی بھی ہوتی ہے کھانے میں ترکھالی بھی ہوتی ہے پانی بھی ہوتی ہے وہ کھانا ہوتا ہے سالا ضروری تکھالی چمچ سے ترکھا کھا رہے ہیں وہ کھانا ہوگیا کھانا کھا رہے ہیں کھانے کے ساتھ یہ ایک ایکسٹرائی ڈیش ہوتی ہے وہ اس کو شوق سکتا ہے نہیں تھوڑا اور بھی سمپلیفائی کر دے اور یہ ہی کیا گیا ہے اس کو پیری بھی نہیں منا چلنا تو بے پھر کرو رہے تھا جو کیا جی وہ زندہ آباز میں مجھدر پتر مزی آگیا ہے چلو جی راؤنڈ نمبر دری کے لئے خیدر میرے خیال سے ریڈی ہے لیکن خیدر نے بہت زیادہ سمپلیفائی کیے لیکن جج بہت سستا ہے جج جو سستے میں اوڈر کی ہے ہم نے درات سے اوڈر کی ہے لیکھتے ہیں کہ یہ آخری جو ہنٹ ہے خیدر اس میں تعمیاب ہوتا ہے کہ نہیں یاد جج مانا بہت سستا ہے اس کو آسان چیزیں میں سمجھ نہیں آگا مجھے ڈیٹیلنگ میں بتانا پڑے گا اتنا دیفائی کر کے اس نے بتا دیا اس سے زیادہ خیدر تنہیں نیچے نہیں جانا ڈیٹیلنگ ہوئی نہیں سکتی نا پھر چلو بھائی تو یہاں پر خیدر نے بکری کا نام لے کر اس ہنٹ کو کافی آسان کر دیا تو اب آپ ہمیں کومنٹ میں بتائیں کہ خیدر نے ٹھیک کیا یا نہیں یار ویڈیو نہیں یاد کرتی یار سینٹ یار یہ خیدر نے بہت زیادہ سمپلیفائی کی ہے اس کے لیے یار میں نے فرس دو ہنٹ میں سمپلیفائی کیا تو اس کو سمجھ پھر بھی نہیں آ رہا یار اتنا اتنا مطلب تم کر لوگے بکری تو اس کو تو پتہ ہی چلے کہ بکری گاس کاتی ہے اور روٹی کے ساتھ ہم کیا کاتے سلا لی کھاتے ہم گاس تو نہیں کہتے تم نے کنے کھائی ہی نہیں بکری میں نے کہا تم نے بکری کہی ہی حین کے ساتھ یار یہ بہت اس میں سمپلیفائی کیے اس نے یار یہ تو اتنا مزیب اگر میں اس سے پچھلا والا ہند تو وہ سمپلیفائی نہیں تھا کونسا والا سمپلیفائی دیتا سالو کچھ تو وہ ہو بھی تھا لیکن اتنا تو نہیں تھا یہ تو تم نے اور بھی اس کے لیے یہ کر دیا ایک lam والا نوالہ ہوں میں ڈال دیا اس میں اور کیا بولے نام کیا کہ مطابق domination na colour بتاسکتے ہیں بلدوں نہیں بتاسکتے کیا بتásکتے colour بتاسکتے supervisor نہیں بتاسکتے colour بھی نہیں تو یار اتنا بھی تو نہیں کرنا نام بکری تو گنات یار ٹھیک اے اپر Guan پر بزرک میں به کر جنگ ہے بنی وہ لاکھ ہونے talkinf بنیло نا جنگ ہے بنی جو پچھلے ہنٹ ہے جو اس نے بتایا ہے جو میں نے بتایا ہے وہ ہی بتاؤ کیونکہ اس نے بہت سے امپلیفائی کیا ہے اور آپ نے ہمیں کومنٹ میں ضرور بتانے کی اس ویڈیو کا اصلی وینر کون ہے یہ ہم آپ پہ چھوڑ دے کیونکہ جج ہمارا سستہ ہے جج بہت سستہ ہے بہت سستہ ہے کہ بھئی میرا دل بھر گیا ہے ویڈیو سے تو یار ویڈیو کو لائک بھی کر دینا شیئر بھی کر دینا کمنٹ بھی کر دینا اور سبسکرائب بہت ضروری ہے کر دینا کیونکہ مزے مزے کے چیلنجز آنے والے ہیں تو سبسکرائب کر کے جانا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کلے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ